اسلام علیکم میں اونارین صدی کے اور آج ہم بنائیں گے موم کی دال وہ بھی بالکل دھابا اسٹرائل میں اور بہت زبردست طریقے سے آج آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی الگ انداز میں یہ بن کرتا ہے اور جو کھانے میں بہت ہی مزیدار کا لگتا ہے تو چلیے چل کر اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے اگر آپ میرے چینل پر نہ آئے تو پلیس سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر میں نے لیا ہے ڈیر کپ میں نے دال کا استعمال کیا جو بھی گو دیا تھا میں نے ون ون ٹیبل اسپنے در کرسون کا پیس دو میڈیم سائز میں نے پیاس کا استعمال کیا ہے ایک چمچ میں نے کڑھا مسالہ اور دو میڈیم سائز میں نے ٹوماٹر لیا ہے مسالوں میں نمک، ہلدی اور یہ سالن مسالہ ہے یہ سب میں نے ون ون ٹیبل اسپون استعمال کیا ہے ہلدی جو ہے میں نے ہاف ٹیبل اسپون استعمال کیا ہے یہاں پر میں نے لینا ہے کڑائی کڑائی بھی میں نے ایڈ کیا ہے ہاف کپ آئڈ یہ گرام ہو جانے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے پیاز اور پیاز کو آپ نے بہت اچھا فرائے کر لینا ہے اس کو جلانا بلکل بھی نہیں ہے سیم جس طرح سے میں کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ نے بہت ہی زبردست اس پیاز کو گولن فرائے کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی ادھر کلاسن کا پیسٹ ادھر کلاسن کا پیسٹ جو ہے بہت اچھا آپ نے دو سے تین منٹ تک فرائی کرنا ہے اچھا مسالوں میں جو ہے میں نے کوئی اور دوسری چیز ایڈ نہیں کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جس چیز پہ ایڈ میں نے کی ہے سیم اسی طرح سے آپ کریں گے تو آپ کے جو ہے یہ دال بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوگا تو یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹاماڈر ٹاماٹروں کو جو ہے آپ نے بہت ہی اچھی سے سوفٹ کر لینا ہے اس طرح سے اور یہاں پر کوئی بھی پانی کا استعمال آپ نے ابھی نہیں کرنا ہے مسالہ جو یہ ہوتا ہے اس میں سارے مسالے خود ہی ایڈ ہوتے ہیں نمک ہلتی پیسے میرچ سب کچھ ایڈ ہوتے ہیں تو اس میں میں نے تھوڑی تھوڑی سی کونجڑی بڑھائی ہے اور میرچ وغیرہ اگر بہت سپائیسی کھاتے ہیں آپ تو میرچ کا استعمال اس میں کر سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا کسی بھی کمپنی کا کوئی سے بھی اچھا مسالہ اس میں ایک چمچ بھر کے استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر بھون لینے کے بعد مسالوں کو میں یہاں پر ڈیڑھ کپ جو میرے پاس یہ دال ہیں بھگو کہ میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹے اس کو میں نے بھگو دیا تھا اور بہت اچھے سے واش کر کے اس کا پانی پھینک دیا ہے میں نے اس کی بنائی میں ہائی فلیم پر میں پانچ منٹ اس کی بنائی کروں گی تاکہ اس کی سمیل سے جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور زبردست یہ تیل پر فرائی بھی ہو جائے تو چمج کی مطل سے آپ نے اس کو بہت زبردست اس طرح سے چلا لینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد پانچ سے سات منٹ کے بعد میں اس میں استعمال کر رہی ہوں دو گلاس پانی از سے کیا ہے یہ بہت اچھے سے کک بھی ہو جائیں گی اور زبردست اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ نے کبھی بھی فرائی کر کے اس کو علیدہ سے سوری بوائل کر کے کبھی بھی علیدہ سے آپ نے اس کو نہیں ڈالنا ہے جب ہم اس کے ساتھ بوائل کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بہت زبردست آ جاتا ہے تو میں تقریباً سات منٹ کے لیے اس کو لو میڈیم فلیک میں کوک کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سات منٹ ہمارے ہو چکے ہیں ہم اپنے دال کو چیک کر لیتے ہیں یہ بہت ہی زبردست جھٹ پٹسی ریسپی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے سے کوک ہو گئے ہیں اور آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے دانیں یہ ٹوٹے یہ ثابت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں پر میں اس پوائنٹ پر ایڈ کر رہی ہوں یہ زبردست خشبودار گرہ مسالہ اور ساتھی میں اس میں ایڈ کروں گی یہ میں نے تین عدد مرچے استعمال کی ہیں اور فریش ہرہ دنیا اس کو میں نے بہت اچھے سے میکس کر لینا ہے ساتھ میں ہی اور بہت ہلکے آتوں سے آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے اور ہر چیز آپ نے ہر چیز کی کونچٹی بہت اچھی رکھنی ہے تاکہ سیم ہی آپ کی اسی طرح زبردست ڈھاوائی سٹائل میں یہ جو ہے دال بند کر تیار ہو تو یہ میں رکھ رہی ہوں تقریباً تین منٹ کے لیے لو میڈیم فلم پہ یعنی دم پہ میں رکھ رہی ہوں اب میں آپ کو ڈیریکٹ ڈیش آف کر کے دکھاؤں گی تو یہ زبردست سے ہمارے دال ماشاءاللہ بند کر تیار ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرا چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں تو اسی طرح مزددار سی ایک نئی ویڈیو لے کر پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کہ آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور مجھے دیں اجازت تب تک کیلئے اللہ حافظ مجھے دیں اجازت تک کیلئے